بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت ولیم ہوں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخر وافیت آپ لوگ رہیں ہفتے کے آغاز کے اوپر بڑی دھمدار قسم کی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہی ہوں جس سے بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے آشکار ہوں گی جو پہلی بڑی خبر ہے وہ یہ کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے تو یہ جائدادیں جو ہیں ان کا باقاعدہ طور پر نکلنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ایک بڑا اہم خط ہے ریفرنس نمبر کے ساتھ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پنجاب کی جو وزیرالہ مریم نواز ہیں وہ حقیقتا پینیما لیکس کے اندر جو معاملات ان کے سامنے آئے وہ ان کے اندر ملقیت رکھتی ہیں یہ خطہ اپنوں کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جسٹس یحیاء فریدی صاحب نے وہ تمام تر اندازے اپنے بارے میں غلط ثابت کر دی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 26 میں یعنی ترمیم کے بعد اگر ہم نے یحیاء فریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا ہے تو وہ ہماری انگلیوں پر ناچیں گے یحیاء فریدی صاحب نے جو ہیں وہ اپنے احکامات کے ذریعے سے ان تمام اگزیکٹیوز کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا سلسلہ شروع کر لیا ہے صبح ہوتے بڑی اہم خبر ہے جو سپریم گورڈ آف پاکستان سے آئی ہے تین بندوں کی واپسی ہوئی ہے اور ان تینوں میں سے ایک کا براہ راست تعلق منصور علی شاہ صاحب سے ہے اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس بندے کو واپس نہیں جانے دینا چاہتے تھے مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے کوئی گرج تھا یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کی نفرت کے اندر یہ کام کیا اور کہنے کو تو وہ قانونی انہوں نے کام کیا مگر جب ایک شخص کی ضرورت ہے اور آپ اسے زور زبردستی واپس بھیج دیتے ہیں تو یا یا فریدی صاحب نے جو تین بندے واپس بلائے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ موجودہ حکومت نے ان کو نوازنے کا جو ایک پلان ہے وہ مکمل ترتیب دے دیا ہے انہیں کسی ایک خاص ملک میں بھیجا جا رہا ہے اور یہ خاص ملک کے اندر جو ہے یہ پاکستان کی امبیسٹر کے طور پر کام کرنے بارے ہیں شروع کرتے ہیں وی لاغ اور وی لاغ کا جو آغاز ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری حراست میں دینے کا مکمل پلان بنا لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے عمران خان صاحب ملٹری حراست میں جاتے ہیں تو کیا نقصان ہے نہیں جاتے تو کیا نقصان ہے پہلے تو خود کو کلیر کر لیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہوتے ہوئے بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا ملٹری حراست میں ہے بس وہ ایک ٹھپا لگنا باقی ہے ورنہ عمران خان صاحب کی جو سرویلینس ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کی جو بگنگ ہوتی ہے ساری جو کیمراز میں ان کی پوری چیکنگ ہوتی ہے وہ ایک اسی پروسس کے تحت آگے ہو کر بڑھتی ہے اس میں پولیس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں پنجاب حکومت کا کوئی رول نہیں ہے عمران خان صاحب کہنے کو اڈیالہ ہے مگر ابھی وہ ملٹری حراست میں ان کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن نصر جاوید صاحب بڑے سینئر صافی ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کے ملٹری حراست میں بھیجنے کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ لا علم نہیں تھے کیونکہ اگر آپ کچھ پچھلا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب بار بار اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ اگر مجھے ملٹری حراست میں بھیج بھی دیا جاتا ہے تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ خبر باہر آنے سے پہلے عمران خان صاحب تک چلی گئی تھی کہ ان کو ملٹری حراست میں بھیجا جا سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب اس چیز سے خوفزدہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب اپنے ٹرائل کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ یہ صرف عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے وہاں سینکڑوں کے حساب سے بندے جو ہیں وہ انکلیوڈنگ عمران خان صاحب کے بھانجے سمیت وہ ملٹری کسٹڈی کی اندر ہیں عمران خان بھی اگر چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں پہ بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی جب تک ثبوت یا شواہد سامنے نہیں آئیں گے تو ثابت نہیں ہو سکے گا لیکن جس چیز کو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اگر ملٹری کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں جو سب سے بڑا نکتہ ہے تو پاکستان تاریخ انصاف کو کون چلائے گا کہنے کو تو شاید بریسٹر گوھر صاحب بھی ہے کہنے کو تو گنڈاپور صاحب بھی ہے کہنے کو اور بھی کئی لیڈر ہیں جن کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید وہ تاریخ انصاف کو چلائیں مگر میں نے سمجھتی کہ تاریخ انصاف کو یہ لوگ چلا سکیں گے عمران خان صاحب ملٹری کسٹڈی میں جاتے ہیں تو پھر خواتین آگے آئیں گی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے خواتین جو سامنے آ سکتے ہیں اس میں دو ہی خواتین ہیں ایک تو مشرا بی بھی ہے دوسری علیمہ خان صاحبہ ہیں اب جب مسلم لیگ نون کے اوپر کڑا وقت آیا تھا تو ہمیں پتا ہے کہ گھر کی عورتوں جو تھی وہ سامنے آئیں تھی کلسوم نواز مرہومہ جو ہیں وہ سامنے آئیں تھی پھر جب پیپلز پارٹی کے اوپر کڑا وقت آیا تھا تو نصرت بھٹو سامنے آئیں تھی اور بینظیر بھٹو سامنے آئیں تھی اب پاکستان تحریک انصاف کا نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے صاحبزادے تو ہیں نہیں اور عمران خان صاحب موروسی سیاست کے اوپر بلیو بھی نہیں کرتے اس لئے عمران خان صاحب نے اب تک پارٹی کو خود لیڈ کیا باوجود اس کے ایک سال بھر سے زیادہ وہ جیل میں رہے مگر پارٹی کو خود ہی لیڈ کیا کیونکہ موروسی سیاست پہ وہ بلیو نہیں کرتے لیکن اگر وہ ملٹری کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں دو خواتین جن کے نام میں لے چکی ہوں ان میں جو مضبوط امیدوار ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ ہوئے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ سیاست میں گریپ بھی رکھتی ہیں وہ عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ بھی رہی ہیں وہ آپ کوئی بڑا پروجیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں یا سیاسی میدان اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ سب سے آگے نظر آتی ہے اور علیمہ خانم ہی اپنی بصیرت کی وجہ سے پارٹی کی بہت سارے لوگوں کو آئینہ بھی دکھاتی رہی ہیں جہاں تک تعلق ہے بشرا بی بی کا تو بشرا بی بی خود سیاست میں آنے کی قائل نہیں ہے لیکن پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بشرا بی بی کو پوش کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو کمان ہے وہ اب بشرا بی بی کو سنبھالنی چاہیے نند اور بھاوج کا جو تعلق ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے یہ بھی سب کو پتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لئے ایک فارور بلوگ جو ہے وہ بشرا بی بی کو آگے کر دے لیکن اگر اصل اور حقیقی پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ گھر کے خواتین میں علیمہ خان سے زیادہ بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے کوئی اور خاتون نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر سکتی ہے یا عمران خان صاحب کے نیریٹیو کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گی اب اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق ہے عدالت سے متعلق ہے سپریم کورٹ سے متعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یکم نیویمبر کو ایک لیٹر جاری ہوا اور آج وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور وہ لیٹر یہ کہتا ہے کہ جسٹس چیائی آفریدی صاحب نے تین ایسے سیول جاج ہیں جن کو واپس سپریم کورٹ میں ڈیپوٹیشن پہ بلا لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان تینوں کو ڈیپوٹیشن کا پیرڈ مکمل ہونے پہ واپس بھیج دیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے ان کے سامنے یہ ریکویسٹ بھی رکھی تھی کہ کچھ لوگ ہیں کچھ اس میں سے ایک دو لوگ ہیں جو ہمیں ضرورت ہے جن کی جن کو واپس نہ بھیجا جائے عرضی بلکہ ڈالی جائے کہ ان کے پیرڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسا نہیں کیا تین سیول جاج تھے جن کو انہوں نے واپس بھیج دیا ان میں سینئر سیول جاج زفری اقبال شامل ہیں ان میں سیول جاج حسن ریاض شامل ہیں اس میں سیول جاج وقاس علی مذر صاحب شامل ہیں یہ تین سیول جاج واپس بھیجے گئے مگر یایہ فریضی صاحب نے ان تینوں بندوں کو واپس بلا لیا ہے اور ان تینوں میں سے ایک جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر ہیں جو کہ سینئر سیول جاج زفر اقبال صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے ایک کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا دیا یایہ فریضی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کا ریسرچر بھی باشمول دو اور سیول ججز ہیں ان کے ساتھ واپس انہوں نے بلا لیا ہے اور ان تینوں بندوں کو تین سال کے ڈیپوٹیشن پیریڈ کے اوپر یایہ فریضی صاحب نے بلایا ہے یایہ فریضی صاحب نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگزیکٹیف کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور یایہ فریضی صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ان چھ ججز سے بھی ملاقات کر ڈالی جو کہتے ہیں کہ مداخلت ہے پھر کل ہم سب اس جیز کے اوپر بہت زیادہ تشویش میں تھے کہ ابھی چھٹیاں مکمل کر کے جسٹس بابر ستار صاحب آئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تو وہ دو ہفتے کے بعد دوبارہ سے چھٹی پر جا رہے تھے لیکن آج صبح یہ نوٹفیکیشن ہمارے سامنے آیا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں جو آئندہ ہفتہ ہوگا اس میں بھی وہ بینچز اور اس کی جو پرسیڈنگز ہے کیسز کی ان کے لیے وہ اویلیبل ہیں وہ چھٹیوں پر اب دوبارہ سے نئی جا رہے اس پورے ہفتے میں وہ اویلیبل رہیں گے یہ وہ اقدامات ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گھناؤں نے اقدامات تھے جن کو اوپر کٹا لگا رہے ہیں جسٹس چاہیہ فریضی صاحب اور پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو وہ آئین اور قانون کے حساب سے آگے بڑھے گی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے انصاف کی دھجیاں اڑائیں انتقام کے ساتھ انہوں نے اپنے فیصلے کی اور ایک خاص پارٹی کو نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انشورنس پالیسی ہیں وہ گیرنٹی ہیں اس حکومت کی کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوازہ نہیں جاتا تو اس حکومت کو یہ بھی خطیہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں الیکشن جالی تھا اب قاضی فائز عیسیٰ کا جو بگڑنا تھا تو بگڑ گیا اب پاکستان میں وہ شاید رہنے کے قابل نہیں رہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ان کا مو نہ کھلے تو کیا کیا جائے تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ابلائج کیا جائے اب ابلائج کرنے کے لیے کیا چیز ہے جو ان کو آفر کی جائے امریکہ میں قاضی فائز عیسیٰ رہنے ہی سکتے جو کچھ ان کے ساتھ باہر رندر میں ہوا وہ بھی سب نے دیکھ لیا پاکستان میں وہ بالکل آنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ڈونٹ ڈونٹ کھیلنا شروع کر دیں گے اب یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس چیز کے اوپر دعوی بھی ہو رہا ہے این ممکن ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے کیونکہ یہ چیز لیک ہو گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کی طرف سے سفیر منتقب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سرینہ ویلیم کا جو تعلق ہے جو ان کے اہلیاں ہیں ان کا تعلق جو ہے سرینہ صاحبہ جو ہے میں اب سرینہ ویلیم ان کو بناتی جاؤں سرینہ صاحبہ جو ہے سرینہ عیسیٰ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ سپین سے ہے اب سپین کے اندر چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑا شدید قسم کا احتجاج بھی ہوا وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے خاص طور پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے بڑا شدید قسم کا احتجاج کی اب سرینہ عیسیٰ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سپین میں رہ سکے لیکن حکومت یہ فیصلہ کر گئی ہے کہ سپین کے انبیسٹر ان کو تائنات کیا جائے گا تاکہ قاضی صاحب اپنا مو نہ کھولیں اب قاضی صاحب چوب رہتے ہیں یا اپنا مو کھول دیتے ہیں یہ بھی حکومت کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری آگئی ہے این ممکن ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے مگر قاضی صاحب کو نوازنا تو ہے اور نوازنے کا اس سے بہتر سلسلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی دوری ہو جائے اب جو تیسری بڑی اور اہم خبر ہے وہ مریم نواز کے متعلق ہے اور وہ پینیما کیس کے حوالے سے ہے پینیما لیکس کی حوالے سے ہے پینیما لیکس نے بایا تھا تو مریم نواز کا یہ ایک انٹرویو بڑا مشہور ہوا تھا کہ میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اب جائدے دے کہاں کہاں سے نکل رہی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بائیس جون دوہزار بارہ کی ایک تاریخ درج ہے اس لیٹر کے اوپر اور یہ جو لیٹر ہے یہ لکھا گیا ہے اور اس لیٹر کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو ایک لیٹر لکھا جس کے اندر آپ نے یہ مانگا کہ مریم نواز کی کوئی جائداد ہے یا پھر نہیں ہے مسائق فانسیکہ کی طرف سے یہ خط جاری کیا گیا ہے اسی ریفننس کے ساتھ کہ جو مریم بی بی ہیں ان کی جائدادیں موجود ہیں وہ بینیفیشل آنر ہیں اپنی اس پروپرٹی کی اور یہ جو پروپرٹی ہے یہ جو ریفرنس ہے یہ نیسکول لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے جس میں مسائق فانسیکہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے خط کے ذریعے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے دوہزار بارہ میں بھیجوایا تھا پینیما لیکس کے حوالے سے ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مریم نواز رو ہیں اس پروپرٹی کی آنر ہیں بیریفیشل آنر ہیں تو یہ وہ ہمارے حکمران ہیں جو کہ جھالی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کا دھندہ کرتے ہیں عوام کو جھوٹ دلاسے دیتے ہیں اور اس چیز سے انکار کرتے ہیں مگر ابھی یہ پہلی کڑی ہے جو پینیما لیکس کے حوالے سے سامنے آئی ہے اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی اور ہم حیران رہ جائیں گے اور مریم نواز رو ہیں اس سمیت کتنی اور پروپرٹیز کی مالک ہیں یا شریف غاندان اس کے علاوہ اور کتنی پروپرٹیز کا مالک ہے جس میں ڈائریکٹ تعلق نواز شریف کا ہو جس میں ڈائریکٹ تعلق مریم نواز کا ہو جس میں ڈائریکٹ تعلق شاہباز شریف کا ہو یا ان کی فیملی کا ہو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی مگر یہ ایک ڈاکیمنٹ جو ہے یہ مہر سبت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ مریم نواز جھوٹ بولتی رہی ہے مریم نواز نے عوام کے سامنے جھوٹ بولا اور یہ کہتی نہیں میری کوئی پروپرٹی نہیں ہے باقاعدہ طور پہ موسیق فنسے کا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے ایک ریفرنس لیٹر کے ساتھ جس میں وہ بتا رہا ہے کہ مریم نواز نیسکول لیمیٹیڈ کا جو ریفرنس بھیجا گیا ہے اس کے اندر جو پروپرٹیز ہیں ان کی ڈائریکٹ لی بینیفیشل آنر ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے خدا حافظ